بڑے دن بعد آج اخبار پڑھنے کو ملا اور اس اخبار میں میں نے نام تبدیلی کا ایک ایڈ دیکھا یعنی کہ نیم چینج کا ایڈ تھا اور اس ایڈ میں کسی شخص نے اپنا نام چینج کرنے کا اعلان کیا اگر آپ اپنے ڈاکومنٹس کو اپنا نام چینج کروانے کے لیے جانے ہیں اور یہ بڑا کامن ہے ان لوگ اپنا نام چینج کرتے ہیں لیکن کیا آج تک کسی مشہور آدمی نے اپنا نام چینج کیا میرے ذہن میں تو ایسی کوئی مثال نہیں آتی لیکن ابھی ریسنٹ ٹائم جو میں ایک بہت بڑی ارگنیزیشن نے اپنے آپ کو ریویم کیا اور انہوں نے اپنا نام چینج کیا جی ہاں میں بات کر رہا ہوں فیس بک کی فیس بک نے اپنا نام اب رکھ دیا ہے میٹا کیونکہ فیس بک سوری فیس بک نہیں میٹا میٹا نے یہ کیوں کیا کیونکہ اب میٹا نے میٹا ورس میں جانا ہے اور خالی میٹا نے میٹا ورس میں نہیں جانا بلکہ میں نے اور آپ نے بھی کچھ عرصے بعد میٹا ورس کو ایکسپیئنس کرنا سٹارٹ کر دینا ہے تو پہلے میں آپ کو اس آتھ بات کروں گا میٹا ورس ہے کیا میٹا ورس کو اگر ڈیفائن کیا جائے تو مختلف ایگزسٹنگ ٹیکنالوجی اور ٹولز کا استعمال کرتے ہوئے سکرین کو آنکھ سے دیکھنے کے علاوہ اس کو محسوس کرنا اس چیز کو جو ہم اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کا احساس ہمیں سٹارٹ ہو جائے کہ وہی وہی پر ہم موجود ہیں یعنی ورچولی پریزنس اپنی سٹارٹ کر دیں تو یہ میٹا ورس ٹیکنالوجی کہلائے گی میٹا ورس ٹیکنالوجی کے لیے ہمیں اغمیٹڈ ریالیٹی ورچول ریالیٹی ہولوگرام یا ایسے گیرز جو کہ سپیسیفکلی ہمارے میٹا ورس ایکسپیننس کے لیے ڈیزائن کیے جا رہے ہیں اگر ان کو ہم یوز کریں تو ہم جو سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس چیز کو ہم محسوس کرنا سٹارٹ کر دیں گے اگر سادے لفظوں میں میں کہوں تو میٹا ورس ایک سائبر سپیس ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا بلکہ اس کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو یہ سائبر سپیس ہی رہے گی فیس بک سوری فیس بک نہیں میٹا میٹا نے میٹا نے ابھی کیا کیا ریسنٹلی انہوں نے سپیسیز کا بھی اپنی جو ریویم کیا اپنے آپ کو اور اس کے کمپلیٹ ایک انہوں نے ایک ڈیڑ گھنٹے کی ویڈیو جاری کی جس میں ان کے سی او مارک زکربر کافی ڈیٹیل کے اندر اپنے فیوچر پلانز کو بتا رہے تھے ہورائزن کے نام سے ان کی جو سپیس ہے اس کے اندر وہ لوگ آپ کے لیے ایکسپیرینسز کریئٹ کریں گے اور یہ ایکسپیرینسز فیس بک سے پہلے اور کافی ساری کمپنیز جو ہیں وہ کریئٹ کر چکی ہیں فار ایکزامپل لیپن ہے اور اس کے علاوہ سیکنڈ لائف ہے گیم جس کا اکثر ہمیں بلوگز وغیرہ پر ایڈ آیا کرتے تھے اور اس وقت اس کو اتنا سیریسلی کنسیٹر نہیں کرتے تھے اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ کافی نیکس نیول پر پہنچ چکے ہیں اور وہ اپنی سپیسز کریئٹ کر کے ان سپیسز کو رینٹ آؤٹ کر رہے ہیں ان سپیسز کو بیچ رہے ہیں ویرچول گاڑیاں ہیں آپ کی ویرچول پریزنس کیلئے آپ کے ایوارٹ آر بنے ہوئے ہیں جس سے آپ ان سپیسز میں جاتے ہیں پارٹیز اٹینڈ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ میٹینز اٹینڈ کرتے ہیں تو کوسچن ریز ہوتا ہے کہ کیا میٹا ورزو ہے یہ ایک ایڈوانس فارم آف ویڈیو گیم ہے یا پھر یہ زوم کا ایک عجیب سا ایک برجن ہے جس میں ہمیں کٹے ہوئے انسان جسا ہے چونکہ میں کٹے ہوئے انسان کس لیے ریفنس دی رہا ہوں کیونکہ مائیکروس آف نے اپنے جو میٹا ورز کو جب انہوں نے کچھ ویجولائز کروایا ہم سب کو تو اس میں لوگوں کے دھرڈ نیچے سے کٹے ہوئے تھے تو جو ایک سا پارٹ یہ تو ایک مطلب فن سائٹ تھی اس کی میٹا ورز کے اندر انہوں نے کیسے ایوارٹ آر کو پورٹری کیا ہوا تھا لیکن کیا یہ ایک بورنگ قسم کی زوم میٹنگ ہوگی یا یہ ویڈیو گیم ہوگی جس کے اندر جو آج کی دور میں بھی موجود ہیں اور لوگ اس گیمز کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں فورٹ نائٹ ہے ہمارے پاس اس کے علاوہ بھی مختلف ہمارے پاس جو ہیں وہ میٹا ورز سپیسز موجود ہیں جہاں پر لوگ اپنی ویرچول لائف کا سٹارٹ کر چکے ہیں این ایف ٹیز ہیں جس کے اندر لوگ انویسٹ کر رہے ہیں ٹوکنز ہیں جس کے اندر لوگ پیسے جس کے ذریعے پیسے کمارے ہیں اور گرافک ڈیزائنگ یونٹی 3D ٹولز کا استعمال کرتے ہوئے ایوارٹ آرز اور مختلف اوبجیکٹ کر کے بھی آپ پیسے لوگ اس سے کمارے ہیں تو انٹرنیٹ کا اگر یہ کہا جائے کہ یہ فیوچر ہوگا تو یہ غلط نہیں ہے میں کوئی کانٹروورشل بات نہیں کرنا چاہتا اس حوالے سے کہ یہ دجال کے لئے ایک پلیٹ فارم تیار کر رہے ہیں یا پھر یہ کافروں کی سازش ہے میرا خیال میں ہمیں اپنا فوکس اس بات پر رکھنا چاہیے کہ ہم جلد از جلد چینج کو ایڈاپٹ کریں کیونکہ چینج جو ہے وہ آپ کو انفورچنیٹلی اور فورچنیٹلی ایڈاپٹ کرنا ہی پڑتا ہے دیفنیٹلی ایڈاپٹ لیکن یہ سچ ہے کہ ایک زمانے میں ہیلیکوپٹر پر بیٹھ کے ایک آدمی ویڈیو ریکارڈ کیا کرتا تھا اور پھر زمانہ اب ایسا آ چکا ہے کہ نہ اس آدمی کی ضرورت نہ ہیلیکوپٹر کے پائلٹ کی ضرورت ہے نہ اس مووی میکر کیمرہ کی ضرورت ہے نہ اس ہیلیکوپٹر کی ضرورت ہے سمپلی ایک ڈرون اڑائیں اور فوٹیج ریکارڈ کریں اور اس کے لئے آپ کو کسی کی بوکنگ کروانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اویلیبل ہیں ڈرونز جو کہ ہم سب کے پاس ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں ہمارے ایونٹس میں اب تو ڈرون چل رہے ہوتے ہیں تو ریپلیس کرنے کے لئے ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی کو تیار بیٹھی ہوئی ہے ہاں یہ بات ضرور ہے کہ آج کے دور میں اگر بیٹھ کے میٹاورس کو بتایا جائے کہ یہی میٹاورس ہوگا تو یہ کہنا کچھ ٹھیک نہیں ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں میٹاورس کے ساتھ ہم کیسے ایکسپیئینس کریں گے ورچول دنیا میں جا کے کیونکہ جو ٹیکنالوجی کمپنیز ہیں وہ اس کے گیرز کے حوالے سے بات کر رہی ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا فیس بک میٹا میٹا نے جس طرح اپنے آپ کو ریویم کیا اور انہوں نے گیرز کا بتایا کہ گیرز وہ بنا رہے ہیں اور وہ کس طرح سے ایویلیبل ہوں گے اس پر کیا ایکسپیئینسز لوگ سارے کر سکیں گے تو بڑا فوکسٹ ان کی اپروچ ہے یہ ایسے ہی ہے جس طرح نائنٹین سیونٹیز میں لیٹ سیونٹیز میں لوگ بیٹ کے انٹرنیٹ کے اوپر تبصرہ کر رہے ہیں کیونکہ اس زمانے میں بھی لوگوں کو پتا تھا کہ انٹرنیٹ کی طرح کی کوئی چیز آئے گی جس سے کمیونکیشن اور ڈیٹا ٹرانسمیشن بہت ایزی ہو جائے گی لیکن یہ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ جو پروٹوکولز ہوں گے وہ کیا ہوں گے اور جو آج کے دور میں میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر کے کہ آپ کو یہ ویڈیو بروڈکاسٹ کر رہا ہوں اس کی تو کوئی ایزیوم بھی نہیں کر پا رہا تھا اس دور میں کہ یہ بھی ہوگا تو یہ ٹکنالوجی ایوالف کرتی رہے گی آج ہم دوہزار اکیس میں بیٹھ کے میٹا ورس پر بات کر رہے ہیں ٹوزنٹ فورٹی ون میں میٹا ورس کس لیول پر پہنچ جائے گا اور شاید میٹا ورس کی بھی جنریشنز میں اپگریڈیشن آئے اور ہمیں بہت کچھ دیکھنے کو ملے تو ہوپولی یہ ایک ورڈیو جو میں نے دیا میٹا ورس کا وہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ اس پر چاہتے ہیں کہ میں مزید بات کروں این ایف ٹیز کے حوالے سے یہ میٹا ورس کی ان ڈیفٹس میں ڈیٹیل بتاؤں کہ کیسے لوگ اس سے پیسے کمار ہیں اور کیا کیسے کے اندر ریونیوز ہیں میں اس پر بھی بات کر سکتا ہوں کومنٹ سیکشن میں آپ کا انٹرسٹ جو ہوگا وہ مجھے بتائے گا کہ کیا اس میں مجھے اگلی ویڈیو بنانی چاہیے یا نہیں بنانی چاہیے اور ویڈیو کو لائک کریں اگر بسند آئیے اور میرے حسنہ بزائی کے طور پر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکل ہے تھانکیو ویڈیو مچ اللہ حافظ